بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکان کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم کے اوپر ملتا رہے دوستو ایک بہت بڑی خوش خبری ہے آپ سب کے لیے کل پاکستان نیوی نے ایک میزائل کا کامجاب تجربہ کیا ہے پاکستان نیوی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ میزائل ایک کروز میزائل ہے جس کو فاسٹ اٹیک ریپ سے فائر کیا گیا ہے اور یہ میزائل زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یا دشمن کے وارشپ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس میں روایتی اور غیر روایتی دونوں قسم کے وار ہیٹ لے جانے کی قابلیت موجود ہے چند چیزوں کے علاوہ مزید کوئی بھی اہم معلومات پاکستان نیوی کی طرف سے اس میزائل کے حوالے سے شیئر نہیں کی گئی جیسے کہ اس کا نام بھی نہیں بتایا گیا اور نہ ہی اس کی رینج کا ذکر کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہاربا کروز میزائل ہے جس کو دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اور یہ پاکستان نیوی میں انٹی شپ وارفیر کے طور پر استعمال ہو رہا تھا لیکن اب اس میں کچھ خاص قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کو زمینی احداث کو نشانہ بنانے کے قابل بنا دیا گیا ہے تو اگر آپ پہلے نہیں جانتے تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہاربا کروز میزائل بابر کروز میزائل کا ہی ایک ناول ورزن ہے جس کو حال ہی میں پاکستان نیوی میں شامل کیا گیا ہے جبکہ اس کا ایک اور ورزن بابر تھری بھی پاکستان نیوی کا حصہ ہے جس کو آپ دوزوں سے فائر کیا جا سکتا ہے اس میزائل کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے تو خیر پاکستان نیوی نے جس میزائل کا کل تجربہ کیا ہے اس کی ایسٹی میٹڈ رینج تقریباً تین سو سے چار سو کلومیٹر کے درمیان ہے اور یہ سب سونک سپیڈ سے سفر کر سکتا ہے اس میں انتہائی لو ایٹیٹیوڈ کے اوپر پرواز کرنے کی قابلیت بھی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ دشمن کے ریڈار میں نہیں آتا اور یہ دشمن کے ریڈار کو دوکہ دے کر اپنے احداث کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بھارت کے ائر ڈیفینس سسٹم کو بھی بہ آسانی دوکہ دے سکتا ہے مزید اس میزائل کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ جتنی انفرمیشن میرے پاس موجود تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور پاکستان نیوی نے بھی اس حوالے سے کوئی مزید انفرمیشن شیئر نہیں کی تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نیوی میں مستقبل قریب میں کون کون سے جدید ویپن شامل ہونے جا رہے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ تک کے لئے نہیں تھا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پاکستان کے دفاع کے متعلق معلومات ملتی رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد